اسلام علیکم دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے یہاں بھی بیل آئیکن ہے اس کو پرس کرنا مد بولیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں جان محمد آسف اور آپ دیکھ رہے ہیں جان محمد آسف یوٹیوب چینل دوستو جیسے کہ آپ میرے بیگرونڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم جس ٹوپک کو لے کے آئے ہیں وہ ہے سی سی ٹی وی کیمراز جی ہاں دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے سی سی ٹی وی کیمراز کو کہ ہم کیسے سی سی ٹی وی کیمراز کو ایک آئی فون پر یا ایک انوائیڈ پر کیسے چلا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم لائپ ٹوپ پر ہم کسی بھی سی سی ٹی وی کو پیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں آئی پی ایڈرس کے ذریعے یا پی ٹو پی میتھڈ کے ذریعے یہ دونوں آج ہم ڈسکس کریں گے یہ ہے آج کا ہمارا ٹوپک اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ لیٹس سٹارٹ ہاں ویڈیو دوستو سب سے پہلے آپ اپنے ڈی وی آر پر آجائیں ڈی وی آر یہ دیکھیں میں نے اپنے ڈی وی آر کو اپن کیا کنیکٹ کیا مونیٹر کے ساتھ تو ایٹو میٹل کنیکٹ ہو جاتا ہے تو میرے پاس دو کیمرے آن ہے اسی کو آپ کو میں موبائل پر اور لیپ ٹوپ پر چلانا سکھاؤں گا کسی بھی ایک کیمرہ کو اپن گرس پر رائٹ کلک کریں رائٹ کلک آن کیمرہ مین سکرین یہاں پر مین مینیو میں آجائیں تو یہاں پر بہت ساری اپشنز دے گا مین مینیو میں یہاں دیکھیں ایڈمن ہے اور پاس ورڈ پاس ورڈ بھی اس کا سیم ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو پاس ورڈ دے دیا انٹر یہاں پہ دیکھیں پہلی فرسٹو اوپر میں میرم مین اوپشن سرچ یہاں پر کسی بھی ٹائم کے سپیسفک ڈیٹ Compte جو ہے سرچ آؤٹ کر سکتے دور ہے اپشن ہے بیک کپ بیک کپ میں کسی بھی آپ اپنHave specific ڈیٹ این ٹائم کارنٹم ٹائم کار بیک اپ انٹر سکتے ہیں فرز کے آئے ہیں پہ start date and time اور end date and time اور کون سے فارمٹ ملے نہ لیکن یہاں پہ ایک بات بتاؤں ہوں یہاں پہ کوئی بھی external device لگی ہونا connect ہونا لازمی آپ کے DVR کے ساتھ جیسے USB ہے تو connect ہونا لازمی ہے جس میں یہ backup جو ہے وہ store کرے گا otherwise یہ store نہیں کرے گا دوستو یہ ہمارا topic نہیں ہے چلتے اپنے topic کے طرف اس کو ہم بعد میں detail کے ساتھ discuss کریں گے سب سے پہلے آپ آئیں اپنے ہم نے network میں جانا ہے تو network میں direct بھی جا سکتے ہیں اور system کے through بھی جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم click کرتے ہیں system پہ اور یہاں پہ آپ click کریں network پہ نیٹ پہ click کریں گے تو یہ والا page open ہوگا اس کے ip address میں نے hide کیا ہوا ہے اس کے دو جو ویسے تو چار طریقے ہیں connect کرنے کے لیکن میں آپ کو دو جو main commonly use ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا پہلا ہے TCP and PP and second P2P TCP and IP میں ایک بعد میں click کر دوں یہ وہاں پہ کام کرے گا جہاں پہ آپ same network پہ دونوں آپ کی devices connected ہوں گی یعنی کہ آپ کی cameras بھی same network پہ اور آپ کا جو mobile ہے یا laptop ہے وہ same network پہ through wi-fi یا land card کے ذریعے connected ہوگا تو یہ چلے گا otherwise نہیں چلے گا اور سب سے common جو عام ہے اور سب سے best ہوا پی ٹو پی اس کو کہیں بھی بھی آپ use کر سکتے ہیں پی ٹو پی پہ ڈی وی آر پہ click کریں تو یہ آپ status دکھائے گا آپ کو online status یہ جو qr code ہے اس کو آپ نے just mobile پہ ایک install کر کے scan کروا دینے چلتے ہیں موبائل کی طرف میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہاں پہ کیسے کرنا ہے go to your mobile اگر آپ کے باس android phone ہے ہے تو play store کھولیں اگر apple ہے تو اس کو آپ store کھولیں وہاں پہ search کریں id mms light یہ first والی جو ہے اس کو آپ open کریں نیچے والی کے payment والی first والی free ہے اس کو آپ open کریں تو ہم بات کرتے ہیں first method کی method one پی ٹو پی جو سب سے common ہے جو عام use ہونے والی چیز ہے plus button پہ click کریں گے add device okay wide devices پہ click کریں گے پی ٹو پی پہ click کر کے just وہ آپ نے scan کروا دینا ہے جو ہم نے dvr کی main screen پہ چھوڑا تھا یہ ہے دیکھیں یہاں پہ آپ نے click کروا دیا ہے scan کروا دیں یا آپ کے بس اگر serial number ہے یہاں پہ آپ serial number b same وہی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا username name ہے username کوئی بھی دے دیں آپ جو آپ کا دل کریں وہاں پہ آپ دے دیں ہوتل ہے یہاں پہ password بھی اس کا admin ہے password same ہوتا ہے start کر دیں تو یہ آپ کے اندرائیڈ پہ connect ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اس نے preview کر رہا دی اس کو وہاں پہ same network کی ضرورت نہیں ہے یہ data package بھی ہون ہو جاتا ہے wi-fi بھی ہون ہو جاتا ہے کہ کہ کہیں بھی اب وہاں سے آپ یہ سارے camera's کو access کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں view کر سکتے ہیں یہاں سے اس کا back up پہ نکال سکتے ہیں یہاں سے سارا کچھ کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا first method second method ip address second method کے طرف سلطے پہلے اس کو delete کرتے ہیں یہاں سے remove کرتے ہیں plus button پہ ok y devices and ip and domain پہ click کرتے ہیں یہاں پہ simple آپ اپنے camera's کا یا ڈی وی آر کا جو ہے آپ اپنا ip address دے دیں گے یہاں پہ میں نے دیکھے اپنا ip address پورٹ کیا یہاں اوپر میں نے name دے دیا اب name کوئی بھی اپنی مرضی کا دے سکتے ہیں password اس کا بھی admin ہی رہے گا default جو اس کا admin ہی ہوتا ہے اس کو preview کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہ بھی چل گیا ip address لیکن یہ connect اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں same network OC ڈی وی آر والا ہی wi-fi use کر رہا ہوں تو same اگر میں کسی اور network کو use کروں تو یہ on نہیں ہونا تھا اس لئے دوستو ip address کے لئے same network ہونا ضروری ہے اور پی ٹو پے کے لئے کوئی بھی network ہو data package ہو wi-fi ہو کہیں پہ بھی آپ بیٹھیں دنیا کسی بھی کونے میں ہے اس کو آپ access کر سکتے ہیں اس کے آپ channel دکھائیں channel پہ ایک channel کے اندر چار camera's آپ کو at a time access کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس کا میرا channel شوق رہا رہا ہے اس میں آپ آتے ہیں ip settings لیپ ٹوپ کے لئے یہاں پہ static پہ کلک کر دیں یہ جو ip address اس کو آپ یاد کر لیں 192168.1.108 اپنے laptop پہ آ جائیں اپنا کوئی براوزر ہے آپ کے پاس اس کو آپ open کریں مثال کے طور پہ آپ chrome ہے mozilla ہے safari ہے اپر ہے کوئی بھی اپنے laptop پہ اس کو open کریں اور جس وہ ip address ٹائپ کریں اوپر یہ بھی same network پہ ہونا لازمی ہے ip address میں پہلے بتا جو کا admin اس کا password بھی admin ہی رہے گا جو ہی آپ کلک کریں گے تھوڑی settings کے بعد یہ وہاں پہ preview کر دے گا آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کا like کریں اس پہ comment کریں اور اپنے دوستوں کو share کریں keep watching normal as a youtube channel thank you so much اور اپنے دوستوں کے لئے